آپ نے آفاق احمد سے بھی یہی باتے کریں کہ آفاق احمد آمیر خان نے بھی سیم باتے کی تھی جو لوگ دے کے آئے تھے ان کی ضرورت ختم ہو گئی آفاق احمد چین میں چلے گئے بیت الانزار ڈھا دیا گیا دونوں طرف سے مہاجروں کا سکریمنٹ ختل عام ہوا اس کے بعد ایک صاحب واپی جا کے ملنی ہے ان میں سے آمیر خان صاحب آفاق احمد آج بھی اپنی جدوجہ کر لیتے ہیں جب ہاتھ ہڑتا ہے تو وہ احشر ہوتا ہے اس بارے میں آپ نے کچھ سوچ ہے اس بارے میں ہم جب سوچتے ہیں جب آفاق اور آمیر آفاق احمد اور آمیر خان کی طرح آرمی کی ٹرکوں میں بیٹھ کر آتے انیس جون انیس سو بیانوے کو ہم کارکن تھے ہمارے گھروں میں جوہے وہ لوگ کود رہے تھے یونٹ آفیس کے اوپر قبضے ہو رہے تھے شہر پہ قبضہ ہو رہا تھا اسلہ بردار لوگ جوہے وہ ڈھوٹیاں دے رہے تھے اور جوہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بان کر احمد کے کارکنوں پہ پٹی بان کر ان کو ہو عقوبت خانوں میں لے کر گیا جا رہا تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے یہ لوگ جوہے وہ ان کی ٹرنکوں میں بیٹھ کر آئے تھے مجھے وہاں سے یہاں تک آپ آئے ہیں آج مجھے بتا دیں جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو شہر کے کس گھر پہ ریڈ ہو رہی ہے ایمکیم کے ایمکیم کے کارکن کون سے ایمکیم کے کارکن کے گھر پہ جوہے وہ چھاپے پڑھ رہے ہیں کون سے یونٹ آفیس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے کون سے سیکٹر آفیس کے تالے توڑے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کتنی اسلہ بردار فوج یہاں پر جوہے وہ موجود ہے تو میرے بھائی بلکل جا آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آفیس کیا کہ اگر ان لوگوں کا ہاتھ ہٹ جائے تو تو ہاتھ تو اس وقت ہٹے گا جب ہاتھ ہوگا اگر ان کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہم یہ دو لوگ اس طرح سے یہاں نہیں بیٹھو در آپ لوگ کے جنمت میں نہیں بیٹھو اگر، اگر، اگرؑ چلسلے یہ بات ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا کوئی تائیمنگ اس کی نہیں ہے سو ساری باتوں کے جواب دوں گا لیکنربر میں براہ مہربانی باللکال جس کو کہوں Nashua u کوئی ایک جب میں آپ لوگ تو اتنے سارے ہیں میں اکیلا ہوں یہ اکیلا یہ تو بول نہیں رہے میں اکیلا ہوں 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 ہم دو لوگ ہیں آپ بہت سارے لوگ ہیں سیکھروں میں ہیں ہم میں دونوں باتوں کو جواب دوں میں دونوں باتوں کو میں جواب دوں ٹی بی پر نام چلنا اور وانٹڈ کی لسٹ میں ہونا جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وانٹڈ لوگوں میں ہیں میڈیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ انیس قائم خانی کسی وانٹڈ لسٹ میں نہیں ہے اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے کوئی تفتیش کرنی ہے تو ہم تو بیٹھے نا ہم ہم یہاں پر آگے ہم یہاں پر آئیں ہم سے بات کریں ہر طرح کی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انیس قائم خانی کسی کسی ایسی لسٹ میں نہیں ہے نمبر ون میں آپ کی بات کا جواب دوں جو لوگوں کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں جو وانٹڈ ہوتے ہیں وہ بھاگتے آتے میں آیا ہوں میں آیا ہوں اگر میرے خلاف کوئی افیر ہوگی کوئی بات بھی میں قانون کے مطابق اس کو فیس کروں گا میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں یا رکنے کے لیے آیا ہوں مطابق بھائی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کے کے لیے بسات بچھانے والا یہ کام نہیں کر رہا ہوتا سیٹنگ ہے کر رہا ہوتا ہے ہم بیٹے بیٹے ہوتے جس دن ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ وہیں سے بیٹھ کر جو ہے وہ ٹوئٹ اور ایس ایمس اور آپ لوگ انٹرویو دے رہے ہوتے اپنے آپ کو اس آگ میں نہیں نہیں ڈالتے آپ کے کراچی کے نوجوانوں کی جو بات کی آپ کسی بروڈر کمیشن ری کانسیلیشن اور ایک جنرل ایمینسٹری کی طرف جا رہے ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو بھی فورمولا بنتا ہو جو بھی طریقے کار بنتا ہو خدارہ ان لوگوں کو جن کو ہم یہ دہشتگرد بنا کر اور ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ دہشتگرد نہیں ہے یار ان کو بھٹکا دیا گیا ہے ان کو واپسی کا راستہ دو یہ اس ملک کا ساس ہے یہ اس ملک کے ساس ہے یہ ملک میں اپنا رول پلے کریں گے انشاءالت بس ہماری آج سے یہ جو دو یہ سپسے جو دو یہ ہے جو جب تک ہمیں ہمارے 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 ہمے بھی ایک سال حصیح آ سید آسف کراا buses آسف آسف MARK یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک منٹ یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ کے پلاننگ ہے اور یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یہ رنی اسٹائم خانی اور مصطبہ کمال کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں بٹا سکی یہاں پہ اور یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے آشید وات پہ اور چیزوں میں دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں اس کو کوئی غلط معینوں میں نہ لے اگر پاکستان میں پتہ نہیں کیوں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو آدمی ہوگا وہ بس وہ کامیاب ہوگا مرہوم پیر پگارہ صاحب یہ جو ابھی پیر پگارہ ہیں اس سے جو پہلے والے جو ان کے والد صاحب تھے وہ تو جو باباں کے دول کہتے تھے کہ میں جی ایشکیو کا آدمی ہوں ٹھیک ہے آج کے بھی جو پیر پگارہ صاحب ان کی بھی کوئی جو واپستے کی انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا تو اگر جی ایشکیو کے آدمی جن کی ہر فورس فوجیوں کے ساتھ ڈیوٹی دیتی ہے باقیدہ سنسا وزیرالہ کم سے کہا ان کا ہونا تو اسٹیبلشمنٹ اس عوام اللہ تعالی کی طاقت آسف 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 بھائی خدا کی قسم اللہ تعالی کی طاقت پہ اور عوام کی طاقت پہ اور اپنے صرف اس کانشنس پہ اس ضمیر کی آواز پہ کہ ہمیں مر کر اللہ تعالی کو حساب دینا ہے اپنی 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 شکل دیکھانی ہے اس پاور پہ ہم یہاں پر آئیں اس پاور پہ ہم یہاں پر آئیں کوئی اور ہزر وائز یہاں پر ہوں یہاں پہ ہاں پہ کریں گے ہمارا ہم نے اگر کسی سے پلاننگ کی ہوتی کسی سے بات کی ہوتی تو یہاں پر لوگ ہوتے نہیں ہم نے کسی سے بات نہیں کی میں ان سے بھی بات نہیں کرتا اگر یہ دبائی میں میرے ساتھ نہیں ہوتے یا یہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتا اگر یہ دبائی میں میرے ساتھ نہیں ہوتے یقین کریں ہم دونوں چونکہ ساتھ رہ رہے تھے وہاں پہ اور ہم یہاں بھی ساتھ تھے ہم نے آپس میں جو ہی چیزیں ہو رہی تھے ہم آپس میں ہمارے پاس کوئی اور کوئی ہم یہی گفتوں کا ہمارا دل دماغ ہماری ساری سول ہماری دن اور رات ہماری اب نوخری کے بعد یہی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اگر یہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتا ہے یا میں بھی وہاں پہ نہیں ہوتا تو ہم دونوں میں سے بھی یہ ہوتا ہے میرے اور ان کے ساتھ آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمیں کسی ان کو کانٹیک نہ مجھے ان کو کانٹیک نہیں کرنا پڑا اور ان کو مجھ سے کانٹیک نہیں کرنا پڑا ہم نے کسی سے کانٹیک نہیں کی ہم نے کوئی سازش تیار نہیں کی کوئی لابنگ نہیں کی ہم تو ہم دو لوگ ہم نے کہا کہ بس یہ کرنا ہے ہم یہ کرنے کے لئے آگئے ہیں ہم نے یہ دعوت دے دی ہے جو بھی آئے گا ہماری اس دعوت پر ہم سے بات کرنے کے لئے ہم سب سے بات کریں